حیرت ہے کہ کرپشن کے خلاف بھاشن دینے والے حسن نصار سینئر صحافی اور کولم نگار حیدر جاوید سید کے جانب سے ان پر لگائے گئے کرپشن کے سنگین الزمات کا جواب کیوں نہیں دے رہے حسن نصار صحاف کیوں نہیں بتا رہے کہ کیا حیدر جاوید سید کے دعوے کے مطابق واقعی حسن نصار 1988 سے 1990 کے دوران بے نظیر سے 18 لاکھ روپے مہانہ پیپلز میڈیا سل کے نام پر وصول کر کے خاموشی سے جیب میں ڈالتے رہے کیا واقعی حسن نصار نے دو سال کے دوران اس زمانے میں ساڑھے چار کروڑ کے لگ بھگ کرپشن کی اور بے نظیر کو پتہ تک نہ چلنے دیا کیا واقعی حسن نصار نے اس پیسے سے نہ صرف پروپرٹیز خریدی بلکہ لاہور کے علاقوں اکبال ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور مارڈل ٹاؤن میں نہایت آلی شان اور پرتائیش بیوٹی سالونز بنائے جیسا کہ حیدر جاوید سید نے دعویٰ کیا ہے بے نظیر حسن نصار کو ہر ماہ 18 لاکھ روپے کیوں دیا کرتی تھی حسن نصار نے یہ پیسے کس کو دینے تھے مگر نہیں دیے اور دو سال تک نہایت خاموشی سے کیسے یہ رقم اپنی جیب میں ڈالتے رہے یہی ساری کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں نیوزیم کی اس ویڈیو میں پچھلے دنوں ایک سینئر صحافی اور کولم نگار حیدر جاوید سید نے ایک کولم لکھا جس کا انوان رکھا پیپلز میڈیا سل کے قیام اور اصول پسند صحافی دانشور اور انکر کی لوٹ مارک کا دلچسپ پسا وہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو 1988 میں وزیراعظم بنی تو زیاؤلحق ان کے حواریوں اور مذہبی سیاسی تنظیموں کی جانب سے پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کے خلاف غلیظ ترین پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے بے نظیر نے پیپلز میڈیا سل بنایا جب سل بن گیا تو بے نظیر نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ سل کا سربراہ کسے بنایا جائے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شیخ رفیق احمد جہانگیر بدر اور سلمان تاثیر کی تجویز پر حسن نصار کو پیپلز میڈیا سل کا سربراہ بنا دیا گیا سل کے اخراجات کا مہانہ تقمینا 18 لاکھ روپے تھا بی بی نے فیصلہ کیا کہ یہ اخراجات کسی حکومتی وزارت کے فنڈ یا وزیراعظم کے خصوصی فنڈ سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے اپنے وسائل سے پورے کیے جائیں گے لہٰذا بیس ماہ تک محترمہ بنظیر بھٹو کی ہدایت پر پارٹی فنڈ سے سلمان تاثیر ہر ماہ حسن نصار کو 18 لاکھ روپے فراہم کرتے رہے حیدر جاوید سید لکھتے ہیں کہ پیپلز میڈیا سل میں ان صحافیوں کو شامل کیا گیا جو زیار عجیم اور سخت مزاد مذہبی ٹولے کے مقابلے میں جمہوری سوچ رکھنے والے صحافی کی شناخت رکھتے تھے حیدر جاوید سید کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ بینظیر کی جانب سے حسن نصار کو ہر ماہ 18 لاکھ روپے ادا کروائے جاتے تاکہ حسن نصار یہ پیسے پیپلز میڈیا سل میں شامل کیے گئے صحافیوں میں تقسیم کر دیا کرے اور جواب میں وہ پیپلز پارٹی کی سوچ کے مطابق میڈیا میں کولم وغیرہ لکھ دیا کرے یہ سلسلہ 20 مہینے تک چلتا رہا اور جب تک کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم نہیں ہو گئی اب اس سے آگے کی کہانی بہت تلچسپ ہے حیدر جاوید سید لکھتے ہیں کہ اگست 1990 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے پر محترمہ بینظیر بھٹو لاہورائن سینیٹر گلزار خان کے گھر پر ان کی صحافیوں سے ملاقات کا احتمام بھی کیا گیا معمول کی پریس بریفنگ ختم ہونے کے بعد کھانے کی میز پر محترمہ بینظیر بھٹو نے منو بھائی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حسن نصار کی سربراہی میں میڈیا سل بنایا آپ سب بھائیوں کی خدمت بھی کی لیکن آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی مخالف قوتوں کے بےہودہ الزمات کا اس طرح جواب نہیں دیا جو پیپلز میڈیا سل کے عراقین کا فرض بنتا تھا حیدر سید لکھتے ہیں کہ محترمہ کی اس بات پر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میں نے پہل کرتے ہوئے کہا کہ بی بی اول تو ہم نے کسی سے پچھلے بیس ماہ کے دوران کوئی پیسہ نہیں لیا جو بھی شخص ایسی ادائیگی کا دعوے دار ہے اسے ہمارے سامنے بٹھا کر بات کی جائے دوسرا یہ کہ ہم کارکن صحافی ہیں زیاالحق رجیم اور ان کے مذہبی ٹولے کے مقابلے میں جمہوری اور عوام دوست سوچ کی حمایت کرتے رہے اور آئندہ بھی کریں گے اس موقع پر میں نے انہیں یاد دلایا کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور ایم آر ڈی کی مارشللہ کے خلاف جد و جہد کی حمایت کسی فائدے کے لیے نہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے کی تھی نہ ہی ہم نے کبھی کسی سے پیسے لیے اور نہ کبھی اس کی خواہش کی حیدر جاوید سید لکھتے ہیں کہ محترمہ بنظیر بھٹو یہ ساری بات سن کر بہت حیران ہوئی اور جہانگیر بدر سے کہا حسن نصار کو بلاؤ لگ بھگ ایک گھنٹے بعد حسن نصار سینیٹر گلزار خان کی رہائش گہ پر پہنچ گئے جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے ہم سب کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے حسن نصار کے آتے ہی محترمہ نے اپنے پرس سے دو کاغذ نکال کر میز پر رکھے اور ایک پر پیپلز میڈیا سل کے معاونین کے نام لکھے تھے دوسرے پر بیس ماہ کی مہانہ ادائیگی کی تفصیل پھر انہوں نے حسن نصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ تو ہمیں ہر مہینے یہ فہرست دیا کرتے تھے کہ یہ ساتھی پیپلز میڈیا سل میں معاونت کر رہے ہیں اور انہیں مہانہ بنیاد پر یہ اعزازیہ بھی دیا جا رہا ہے لیکن منو بھائی اور حیدر سید تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی رقم پیپلز میڈیا سل سے نہیں لی اور باقی سب لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں بینظیر نے پوچھا حسن نصار صاحب یہ سارا پیسہ ان دوستوں کو نہیں دیا گیا تو آخر گیا کہاں کیا آپ ہمیں جالی فہرست بنا کر دیتے رہے اور پیسے اپنی جیب میں ڈالتے رہے محترمہ نے جہانگیر بدر اور شیخ رفیق احمد سے شکوا کیا کہ آپ لوگوں نے کس آدمی کو پیپلز میڈیا سل کا انچارج بنوایا اور یہ سب کیا ہے حیدر جاوید سید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے حسن نصار سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس فہرست میں ہمارا نام لکھا کیوں ہمیں بدنام کیا حسن نصار شرمندگی کے ساتھ بیٹھے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا یہ میٹنگ نہائیت بدمزگی کے ساتھ اختتام کو پہنچی محترمہ بنظیر بھٹو نے وہاں بیٹھے افراد سے معذرت کی کہ چونکہ انہیں غلط معلومات دی گئیں اس لیے وہ شکوا کر بیٹھی اب سنیں حسن نصار نے پیپلز میڈیا سل سے حاصل ہونے والی رقم سے آخر کیا کیا ایک تو انہوں نے ان پیسوں سے اپنا رسالہ ہفت روزہ وعدہ نکالا کچھ پراپرٹی خریدی اور لاہور میں اقبال ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور مرڈل ٹاؤن سی بلوک میں دی رینگلرز کے نام سے تین آلی شان بیوٹی سیلونز بنائے جو سال بھر بات فروخت کر دیے گئے حیدر جاوید نے لکھا ہے کہ بیلی پور والی ارازی حسن نصار کو کوڑیوں کے دام میاں شہباز شریف نے دلوائے تھی جس کی تفصیلات پہلے اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں انیس سو نوے سے پہلے حسن نصار ایک سٹرگلنگ فیس سے گزر رہے تھے وہ لاہور میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایک عام آدمی تھے لیکن پھر حیدر جاوید کے دعوے کے مطابق انہوں نے مختلف حکومتوں سے مرات لینا شروع کی یا یوں کہیے کہ کرپشن شروع کی تو وہ امیر سے امیر تر ہونے لگے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ حسن نصار ایک صحافی ہوتے ہوئے فارم ہاؤسز اور شاندار بنگلوں کے مالک کیسے ہو گئے سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں پیسے کی آمد پرویز مشرف کے زمانے میں الیکٹرونک میڈیا کے آنے کے بات ہوئی اس سے پہلے تو صحافی لوئر میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا طبقہ تھا پھر حسن نصار نے کروڑوں کی پراپرٹیز کیسے بنا لی یہ وہ سوال ہیں جو پہلے سے لوگوں کے ذہنوں میں تھے اور اب حیدر جاوید سید کی تحریر کے بعد مزید اُبھر کر سامنے آئے ہیں حسن نصار کے اخلاقی زوال کا اندازہ ان باتوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو ان کی پہلی بیوی سے ہونے والی اولاد نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کسرت سے کی ہیں جس میں تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کیسے حسن نصار نے اپنی سگی اولاد کو فراموش کر دیا انہیں دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا اور تمام توجہ دوسری بیوی کی اولاد پر مرکوز کر دی سوشل میڈیا پر آنے والے ان کے بچوں کا دعویٰ ہے کہ حسن نصار ان پر تشدد کیا کرتے تھے جس سے ان کے ایک بھائی کا ذہنی توازن بھی خراب ہوا یہ بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد حسن نصار سے کئی دفعہ اپیل کی کہ انہیں رہنے کی کوئی جگہ کرائے پر لے کر دے دیں لیکن انہوں نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنی سگی اولاد کے لیے اتنا بھی نہ کیا اگر آپ حسن نصار کے کولمز پڑھیں ان کے پروگرامز یا ویڈیوز دیکھیں تو لگتا ہے کہ دنیا کے واحد دانشور تو بس یہی موصور ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں نائنصافی کے خلاف ہیں مسلم امہ کا درد بھی انہی کے دل میں ہے اور قوم کی ترقی کا فارمولہ بھی انہی کے پاس ہے لیکن حسن نصار صاحب سے گزارش بس یہ ہے کہ حیدر جاوید سید کے الزمات کا بھرپور جواب دے دیں ان الزمات کو مسترد کر دیں تاکہ آپ کے چاہنے والے آپ سے ویسے ہی پیار کرتے رہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے